موسیقی آئیے جانتے ہیں ایک سمادھی اشتل کے بارے میں شری پنچ پیرناتھ سمادھی اشتل دس اے موٹی لال نہرومارگ نئی دلی اسٹھی تھے جو تاجمان شنگ نکٹیا سمادھی اشتل اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے یہاں پانچ سمادھی اشتل ہونے سے سبھی کی منکامنائیں یہاں پوری ہوتی ہیں یہاں دور درہ سے کئی راجیوں سے اپنی سمسیہ دور کرنے کے امید کے لیے آتے ہیں اور اپنی منکامنہ پورا کے لیے اس پنچ پیرناتھ جی کے بھکت ہو جاتے ہیں اس پرکار ہجاروں لوگ ہر سال جنم اتسو اتسو میں حصہ لیتے ہیں اور انہیں پرساد و لنگر بیترت کیا جاتا ہے سردھالو اپنے بھکتی بھاو سے یہاں بڑھتے جاتے ہیں یہاں پہ پنچ پیر سمادھی کے مکھے ہیں شری سنکر پیرناتھ بابا جی شری رامناتھ بابا جی شری سیامناتھ بابا جی شری کرمناتھ بابا جی شری دھرمناتھ بابا جی کے سمادھیے ستھل ہیں جن کی آشروات سے یہاں آئے ہوئے بھکتوں کی منوکامناتھ پوری ہوتی ہے اور دور درہ چھتر سے سردھالو بڑھتے جاتے ہیں ان کی خیات کے لیے سرے جاتا ہے سری سدگرو شری سیوپال جی مہراج کو سری سدگرو شری سیوپال جی مہراج یہاں کافی سالوں سے ان کی سیوہ کرتے ہوئے آئے اور یہیں کے ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے بھکت کی سیوہ کرتے ہوئے سری سیوپال جی مہراج کافی لوگوں کو جیوکہ اور نسا مکتی ابھیان چلا کر کے ان کی لط چھوڑائے اور کینسر مکت بنائے اس پرکار سری سدگرو شری سیوپال جی مہراج اس سمادھی اسطحل کو بڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے آئیے ملتے ہیں سری سیوپال جی مہراج سے اس کے بارے بتائیں گیا یہ جنم دل کا واشی اتھو ہے جنم دلوں کا 20 مارچ کو ہوا تھا تو 20 مارچ میں ہم لگ جنم دل مناتے ہیں تو یہاں سے شوہ دار ملتے ہیں اور یہاں پر حوال مغارہ کرتے ہیں اس کی بارے جیوپال جی تاریخ سہی کرتے ہیں جیوپال واشی اتھو کم منائے جیوپال پشنی جنم گواتان کا جیوپال پشنی چیز سہی تاریخ یہاں پہ اس کے پاس بتائیں گے جو کون پنچ پیر کے نام سے جانے جاتے ہیں پنچ پینا سمیدی سمیدی بیر بابا یہاں سکے بڑے بابا ہیں اس کی بعد مرامنات بابا ہیں اس کی بعد جیوپال بابا ہیں اس کی بعد دھرمنات بابا ہیں اسی بعد کرمنات بابا یہاں کی خاصیت کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ اتنے بشال جن شمو کے ساتھ کمر پڑے ہیں کسی بھی اس تھان میں کسی بھی انہوں میں کسی بھی سکتے ہیں لوگوں کے بشواس ہیں آستہ ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں ان کی مرادے ہوگی یہ آج تک لوگوں کو خیلی ایک بار یہی بولا ہے باقی لوگ جہاں پہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کا بھلا ہوتا ہے کسی کو بیٹا نہیں ہوئے تو بیٹا میں گیا کسی کچھنی چلی کچھنی چلی کچھنی چلی کچھنے ہیں کسی دھر میں کھونکری کوئی کلیش ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے ہو تو ہو خرید تو ہو کوئی اور ہی چیزیں ہیں ان کی لیے بھی ہاں لوگ آتے ہیں آدمان سے یہاں چیزیں آتے ہیں تو چلی جاتے ہیں ڈیک ہو جاتے ہیں آدم لوگوں کو مناں ہر پرکار کی پیشنی بابت ہو کرتا ہے سردہ باباکتی سکتا ہے تو یہ جنبن سو ہر سال منایا جاتا ہے ہر سال منایا جاتا ہے اور کل کے رات جیسے آج منایا ہے تو پوری رات یہاں جنبن سے لے کر جو اور کئی پرکار کے تیل بنتے ہیں تو کئی پرکار کے تیلوں کو ملا کر کے ہمارے جو مختی سوا دار ہیں یہاں کے جو پرشدین آتے رہتے ہیں ان کو سوا دیتے ہیں وہ پوری رات ان کی سمادھیوں کی مالش کرتے ہیں جو مالش کا تیل بستا ہے تو کن اپنگوں کو جو اپنگ ہو جاتے ہیں جو لقوا مار جاتا ہے جو سمادھی جو تیل نکلتا ہے بستا ہے الگ سے وہ الگ الگ کٹوڑیوں میں رہ دیتے ہیں رکھنے بعد ان کو دن ہم لگا دیتے ہیں تو اسے لوگوں کی حالی مسئلت ٹھیک ہو کتنے دن لگایا جاتا ہے وہ تیل کو اور لگاتے آپ کو ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا نہیں کئی کئی لوگوں کو یہ ساتھ اس دن لگا تو ٹھیک ہو جاتا ہے اسے لگاتے ٹھیک ہو جاتا ہے پانچ پیر ستھان سے آپ لوگوں کو کیا سندیز دینا چاہیں گے ہمیں کہتے ہیں اسے شکتی ہے یہاں پہ براج مان ہے دس اے موٹلا نہرمارگ میں انڈیا کے تینہزی کے یاب پوتلا نہرمارگ میں یہاں شکتی ہیں براج مان ہے جو لوگ ہر چیز سے پریشتان ہے ہر چیز سے پریشتان ہے یہاں پہ کوئی کسی کو ہونا کچھ بانتا ہے سندھا بھاو بھکتی سے آؤ بابا کو مکھا دیکھو چالی دن کا چلیا بھی اٹھا سکتے ہو کوئی چیز ایسی آپ کی نہیں ہوگا چالی دن کا چلیا اٹھائیں آپ کا کلیان ہو جائے گا یا آپ چلیس میرو آ رہا ہیں آپ کا کلیان ہوگا آپ کو مکھا دیکھیں آپ بابا میں کچھ نہیں تو آپ مکھا دیکھیں بابا کچھ کوئی چیز نہیں کھاتا ہم سندھا بھاو کا بھکتی کو ہوتھا ہے تمہارا کلیان ہو جائے گا ہم لوگوں سے یہ کہیں جو دکھیں ہیں دکھیں سے بچیں یہاں آئیں اور مکھا دیکھیں ان کا کلیان ہو جائے گا کہیں کہ